سب کو اسلام علیکم یہاں پہ ہو گئی ہے بچوں کی میرے صبح پہلے سب کو دودھ پلاتے ہیں اس کے بعد ان لوگوں کا فیز واش کرکے ڈائپر وگرہ چینج کرنے کے لیے کے آتے ہیں ہمارے پیم لگاتے ہیں جو بھی کرتے ہیں سب ہی لوگ کرتے ہوں گے کہ جن کے بچے ہیں تو سیم پروسیس رہتے ہیں لیکن بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ لوگ ایک بار کر کے فری ہو جاتے ہیں اور مجھے وہی چیز ریپیٹ کرنی پڑتی ہے تین بات دم میں جا کے نہیں فری ہو پاتی ہے سب سے پہلے میں نے فاتمہ کو لائے اور اس کو تیار کرنی ہوں یہ میری فاتمہ ہے اور سب سے کمزور تھی اس کو زیادہ اٹینشن دیتی ہوں میں اور یہ ہو گئی تیار اب یہ آئی دوسری مطلب ہے تو پہلے نمبر پہ لیکن اب آئی ہیں یہ ان کا نام ہے آئیشہ اور میں اب ان کو تیار کر نکلے رہی ہوں یہ جس طرح سے بڑی ہے نا بیسی یہ سب زیادہ چالو بھی ہے سب پہ حکومت چلاتی ہیں سب پہ غصہ کرتی ہیں سب کو پیٹتی ہیں پوری بڑی والی حرکتیں ہیں یہ صرف ایک بلوگن نہیں ہے یہ سچ میں میری زندگی کی حقیقت ہے میری سچ چاہی ہے کہ میں کیا دن بڑھ کرتی ہوں کیسے کرتی ہوں اور کتنا بیسی رہتی ہوں اور شاید جب میں ڈیلی روٹین کا دکھانے لگوں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں سچ میں میری زندگی کتنی زیادہ بیسی ہے یہاں پہ یہ بھی ہو گئی تیار آپ کو دیکھ سکتے ان کو اب مریم کی باری ہے مریم کو ویسے بھی ہم لاسٹ میں ہی لاتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ بھاگتی ہے یہاں پہ پتہ نہیں کہتے اتنے شانت سے لیٹ کے کروا رہی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ میری ایک جھلک دیکھی سکتے ہیں کہ میں کیسے تینوں کو منیج کرتی ہوں سچ میں تین بچے ایک ساتھ پالنا بہت مشکل ہے اور کوئی مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں گی ہاں سچ میں بہت 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 زیادہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے بچے کے پاس بیبی ہوں گے وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہاں ایک بچے میں یا دو بچوں میں کرنے میں کتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے کتنی محنت لگتا ہے یا کتنی نیندیں خراب ہوتی ہیں اس کا مجھے تین مونہ زیادہ کرنا پڑتے ہیں لوگوں کے پاس شاید لوگ ہوتے ہیں ہیلپ کرنے کے لئے مجھے اکیلی سب کچھ کرنا پڑتے ہیں تو اس لئے زیادہ دکت ہو جاتی ہے میرے ساتھ یہ ہو گئی تیار اللہ پہ شکر بچوں کو تیار کرنے کے بعد پھر میں نیچے آتی ہوں افتاری کا کام کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کی پورا اتنا ہو سکے میں اتنا بنا سکوں سب اکی لئے کیونکہ ممی اور فید کا تو روزہ ہوتے یہ کیونکہ گھر میں ہم ہی چال لوگ ہیں ہم ممی فہد پاپا تو میرا روزہ نہیں اپاتا ہے بچوں کو دیکھنے کے بجے سے پاپا کی کافی ایج ہو گئی ہے اور ان کی تببت بھی بہت خراب ہیتی ہے وہ بھی نہیں رکھ پاتے ہیں تو ممی اور فہد کا اس پیشل میں پورا کرتی ہوں جو بھی کر سکتے ہیں میری سکتے ہیں ا ree میری سکتے ہیں بھائی بھائی اچھا میں آ رہی اپسا دیکھ جاؤ بھائی بھائی کہاں سے دیکھیں پھر بھار رہا رکھ جاؤ میں بھی آ رہی ہوں پیچھے سے میں جھوٹی نکالوں گی کہاں سے دیکھیں بھائی بھائی ادھر گئے کیا میری لگوائی سہیڈ گئے رہے کہاں ہے کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہا ارے چھوڑو 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 کتنا مار ہو گئے بھار گیا اچھا ہوا بندہ میں چماغی کھا جاتا ہے یہ کیا ہے فیسٹ کیا بند رکھتا پھر آ گیا بھائی چھوڑو ارے چھوڑ مجھے چھوڑنے کا نام نہیں دیتا میں تو اپنے ساری پکڑ کے پھوڑ دوں ارے یہ کیا کھا رہا ہے بھائی کیا کھا رہا مجھے بھی جیدو ماما دیدو نا کیا کھا لیوں آئس کریم مجھے بہت پسند ہے ارے دیکھیں ایسی ہے پورا میرا مو دھندا کرتی اللہ یہ میں نے کیا کھا لیا یہ دیکھیں یہاں پہ آئیشہ فاطمہ سو گئی ہے اور ہم مریم کو لے کے آئے ہیں اوپر سولانی کے لیے تاکہ تینوں کا ٹائمنگ سیم رہے سونے اور رکھنے کا کیونکہ مریم نیچے بہت دیور سے کھیل رہی تھی زیدان کے ساتھ اور ابھی تھوڑی ایک بعد افتار کا بھی ٹائم ہو چاہے گا تو میں نے سوچا چلو آپ سو رہے ہیں دو لوگ تو تینوں کا احساس جلا دیتے ہیں تو ان کو سلانی کے لیے بہت مینات کرنی پڑتی ہے تب یہ کہیں جا کے سوتی ہیں ایسے تو ایتی آسانی سے نہیں سوتی آئیے 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 کیوں آئیے 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 آئی آئیے گوبون کھائیں گے ہمیں کہ ہموں کھائیں نہیں ہوں کیوں کہ درستہ ہے وہکھا نہیں اب نہیں کھائیں 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 اس کی اس کی کے دلے پہم کھائیں گا ہمیں کھائیں مابکہ سے ہیچے کھائی مینے دوانے موجود پاپا کچن کی حالت کیا ہو رہی ہے اب اس کے بعد صفائی بھی مجھے کرنے پڑے گی پوری اکیلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دن بھر کام کرنے کے بعد کی میری حالت اب یہاں پہ کرتے ہیں بلوگ کریں انشاءاللہ ملیں گے نیسے بلوگ میں جلدی اللہ حافظ بائی